اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گا اور خیلیت سے ہوں گے آج ہم پلین ٹراؤزر کی کٹنگ کریں گے جو کہ سمپل اور بہت ہی آسان ہے آپ لوگ آرام سے خود بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کہ کس طرح ہم کپڑے کو سیٹ کریں تو آج میں نے بالکل اسٹارٹ سے آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ کس طرح کپڑے کو ہم سیٹ کریں گے پہلے ہم نے سب سے پہلے کپڑے میں سے کان نکال لینی ہے جو بھی کپڑا آڑا ہوتا ہے وہ ہم نکال لیں گے اس طرح سے آپ لوگ نے کپڑے کو ڈبل کرنا ہے ڈبل کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گا کہ جو بند والی سائیڈ ہے وہاں پہ کوئی جھول نہیں آئے پھر دیکھیں یہ اوپر والا فیبرک کم ہے اور نیچے والا فیبرک زیادہ ہے تو میں نے اس کو ڈبل کیا ڈبل کرنے کے بعد میں چاروں سائیڈز کو ایک والی کٹ کر لوں گے بلکل اسٹریٹ کر کے جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک ہوگا وہ سب ہم کار دیں گے یہ اب ہمارا کپڑا اسٹریٹ ہو چکا ہے اب جس طرح یہ ڈبل ہوا ہے اسی طرح ہم نے پورے کپڑے کو ڈبل کر لینا ہے جتنا بھی ٹراؤزر کا کپڑا ہوگا پورا ہم ڈبل کر لیں گے ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کو نیچے بچھا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس کو نیچے سیٹ کر لیا اب سیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے ٹراؤزر کے لیے اس کو پورا سٹریٹ کر کے لیند اپنی میجر کر لیں گے ہم نے 38.5 کی ہماری جو ہے ٹوٹل ٹراؤزر کی لیند ہے اس میں ہم نے 5 انچ اور ایٹ کرنا ہے 2 انچز ہم نے نیفے کے لیے اور 3 انچز ہم نے نیچے پائنچہ موننے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کا 44.5 پہ مارک کر لیں گے جتنی بھی آپ کے ٹراؤزر کی لیند ہے اس میں آپ نے 5 انچ پلس کرنا ہے یہ ہم نے اپنے ٹراؤزر کی لیند لے لی ٹراؤزر کی لیند لینے کے بعد اب میں اس کو یہاں سے ڈبل فیبرک کو پکڑ لوں گی یعنی کہ یہ 4 لیئرز ہو جائیں گی کپڑے کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کہ میں نے اس کو ڈبل کر لیا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہمارا یہ اتنا بڑا کپڑا سیٹ ہو گیا ہے آپ لوگ بھی بلکل اسی طرح سے سیٹ کیجئے گا نیو بگنرز جو ہیں ان کے لیے بھی بہت آسانی ہو اور کپڑے کو جب بھی آپ کٹنگ کریں تو لازمی اس کو پریس کر لیا کریں تاکہ وہ اچھے سیف نیشن کے ساتھ ہمارا کٹ ہو جائے یہ ہمارا کپڑا سیٹ ہو چکا ہے اب میں ایک دفعہ اور نہ آپ لوں گی کہ ہمارے ٹراؤزر کی جتنی مجھے لیند چاہیے اتنی ہی ہے دونوں سائٹ سے کہیں آگے پیچھے نہ ہو تو آپ لوگ بھی ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا اب میں یہاں سے اپنے ٹراؤزر کیلئے یہاں پہ میں اپنے اس کے ایک روچ ایریا کا یعنی کہ آسان کے لیے نشان لگاؤں گی تو میرے آسان کی جو لیند ہے وہ ہے 14.5 تو اس کے حساب سے میں ڈھائی انچز میں پلس کر کے 17 انچز کا اپنا گروچ ایریا رکھوں گی ٹھیک ہے 2 انچز نیفے کے لیے اور ہاف انچ نیچے جب ہم سائٹ کی سلائی لگاتے ہیں اس کے لیے اب یہاں سے جتنے ہم نے کمر کی چوڑائی ہم نے اس طرح سے لینے ہے کہ جتنا ہم اپنے تھائیس کے لیے نشان لگائیں گے اس سے 2 انچز کم ہم اوپر کی طرف کمر کے لیے نشان لگائیں گے پھر ہم ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر لیں گے ڈرو کرنے کے بعد ہم یہاں سے جو نیچے کی شیپ ہے جو ہم نے 2 انچز کم رکھی ہے وہاں سے ہم اپنے راؤنڈ بنائیں گے جو کہ نارملی ٹراؤزر میں بنتا ہے اور اس سے بہت اچھی شیپ آتی ہے ٹراؤزر کی اب ہم اپنے پائنچے کے لیے نشان لگائیں گے تو 7 انچز کا مجھے تیار پائنچہ چاہیے تو اس کے لیے میں نے 1 انچ اور ایکسٹر لیا ہے یعنی کہ میں 8 انچ پر کٹ کروں بھی اس کو اور جہاں سے جو ہمارے پائنچے کا نشان ہے وہاں سے ہم نے آسن تک ایک راؤنڈ بنانا ہے اگر آپ لوگ کے پاس اسکیل ہے تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں بس اس بات کا خیال رکھے گا کہ پائنچے کی طرف سے جب آپ اوپر کی طرف لے کر آ رہے ہوں تو شلوار والی شیپ مت دیجئے گا ایک انچ تک یعنی کہ ایک بالش تک آپ لوگوں نے سٹریٹ نشان لگانا ہے اور پھر اپنا راؤنڈ بنانا شروع کرنا ہے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھئے ہم نے آسن کی کٹنگ کر لی ہے اب میں یہاں سے سائٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں یہاں نشان لگایا ہے بلکل اسی پہ کٹ کریے گا یہ دیکھئے نیچے سے میں نے تھوڑا سا سٹریٹ لیا تھا بلکل گول شیپ نہیں لی تھی آپ لوگ بھی بلکل اسی طرح بنائیے گا تو بلکل شلوار والی لک نہیں لگے گا اب یہاں سے جو ہمارا اوپر کا جوائن والی حصہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈبل فیبرک کیا تھا تو اوپر سے ہمارا بند تھا اب ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے لیجئے ہمارا سمپل سا پلین ٹراؤزر کٹ گیا ہے میری ویڈیو آپ لوگ کے لیے اگر ہیلپ پر رہی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تک انہوں نے آنے والی ویڈیوز کی نوٹسفیکیشن مل سکے تھانکس فور ووچنگ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ